بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امین کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ پیچھے کی طرح آج بھی ہم ایک فارم پر آئے ہیں زہر بھائی صدر بھائی اور میں آپ کو بھی ڈیری فارم کا وزٹ کرا تو ماشاءاللہ بہت ہی بیسٹ ہے آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل پر نیا تو چینل کو پلیس سسکرائب کرنا میرے میں بھی مطمل Cuhr h Glo March ڈیری فارم بہت ہی اچھا ہے اور گاہیں ہی ماشاءاللہ بہت ہی قبصورت ہے آپ لوگوں کو بھی بیک کمرے سے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے گاہیں سامنے گور رہی ہے اب مجھ کو اور باقی یہ چارہ بغیرہ ہے وہاں پر نمک ہے اور چارہ ماشاءاللہ بہت دلی لگا کر کھا رہی ہیں اوپر بھی وسیع نظام ہے یہ دیکھئے پنکھے پنکھے کا نظام بھی ہے دراصل یہ پنکھے جو ہیں ان کے لئے ان کی فاظت کے لئے گرمی سے ان کے بچاؤں کے لئے ہے اور تاکہ یہ ان کو گرمی نہ لگ سکے کیونکہ یہ ایسی کچھ آپ جانتے ہوں کہ یہ پنکھے بغیرہ اس لئے انہوں نے لگائی ہوئے ہیں تاکہ ان کو گرمی سے محفوظ رکھ سکیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ممہ جو ہے گائیں جو خاص کر فریضن گائیں کے لئے بہت ہی ہائی قسم کی سخت گرمی ہیں والا ممہ ہیں اور اس وجہ سے پنکھے بغیرہ انہوں نے لگائی ہوئے ہیں تاکہ ان کو کچھ ٹھنڈک محسوس ہو تو یہ جو ہوتی ہیں فریضن گائیں یہ اس قسم کی جیسے یہ میرے پیچھے ہیں دیکھ رہے ہیں اس نسل کی گائیں جو آتی ہیں ان کو گرمی برداشت کرنے بہت ہی مشکل ہوتی ہے تو اس لئے ان کی حفاظت کے لئے انہوں نے یہ پنکھے بغیرہ لگائی ہوئے ہیں باقی ماشاءاللہ چھات کا نظام بھی وسی ہے اور ڈنڈے بغیرہ بھی لگائی ہوئے ہیں کھانے والی بھی بہترین ہے جہاں جگہ بنائی ہوئے ہیں اور دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنی صاف ستری جگہ اور آسانی کے ساتھ چارہ وغیرہ کھانی یہاں پر جو ہے چارہ کو کٹا جاتا ہے دینے کا نظام ہے وہ بھی اپنا ہی ہے یہ دیکھئے یہاں پر دودھ ان کینوں میں لے لوڈ کر لیتے ہیں یہاں پر دودھ کو سٹور کیا جاتا ہے درکشہ جس میں یہ دودھ لاد کر اپنا آگے لے جاتے ہیں شہر وغیرہ ساتھ شہر سرگودہ جو ہمارا سیٹی ہے وہ ہم پر لے جاتے ہیں باقی یہاں پر یہ دودھ کو ٹھنڈا وغیرہ کیا جاتا ہے یہ کچھ نظام میں یہاں سامنے فصل ہیں کہ مجھے جو ان کے گائیں کے مطلق پتا تھا باقی جو آپ بھی صف دربائی فری ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اور زہر بھائی بھی ابھی تھوڑی مصروف ہے کیمرہ ہینڈل کر رہے ہیں اور میں میں کلپیں لے رہا تھا زہر بھائی کے کیمرے کے ساتھ کیونکہ بھائی صدر نے اوپر لگانی ہوتی ہے ویڈیو کے اور ساتھ ساتھ اپنا ویلاؤگ بھی شوٹ کر رہا اور جیسے ہی آپ یہاں سے فری ہوتے ہیں انشاءاللہ کہیں آگے بھی جانا ہی ہے اور آگے جا کر آپ کو ملکات کرتے ہیں اوپر صدر فری ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھائی صدر کے ساتھ اور زہر بھائی کے ساتھ ملکات کریں بھائی صدر نے بھی وہی سوال پوچھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کین جانوروں کے لیے گرمی کا نظام جائے گرمی میں ان کو کس طرح ان کی دیکھ بال کی جاتی ہے اور میں اتنی گرمی میں ان کے لیے کوئی کیا خاص نظام کیا ہوا ہے تو انہوں نے ابھی تک یہی بتایا کہ جو میں نے سنا ہے پنکے بغیرے لگائی ہیں تو بہی بہت دوستوں پہلے میں اس طرف تھا فارم کے اور ابھی میں پنکے کے نیچے آ چکا ہوں ادھر کافی ہوا لگ رہی ہے گائیں کے ساتھ میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ میں بھی پنکے کے نیچے چلا جاتا ہوں پنکے کے طرف چلا جاتا ہوں بھائی صفدر اور زہیر بھائی نے تو بیسے ہی دھوک میں کھلو کر آپ نے انٹرویو لینا ہے صفدر بھائی یہ ایک ایک آدمی سے انٹرویو لے رہتے ہیں آپ دو دو سے لے رہے ہیں اب دوسرے بھائی کو بھی ساتھ بلا آلی گیا ہے اور لگتا ہے بھائی صفدر ان کو انسانیس نہیں چھوڑیں گے زیادہ لمبا انٹرویو کریں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی میجے بھی کلپیں زیادہ لینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ بھائی صفدر نے اگر لمبا انٹرویو بنایا تو وہ دو پارٹ میں اسے تبدیل کر دیں گے ایک ایک دن لگائیں گے اور دوسرا دوسرے دن ہو تو اس لیے میں ذرا کلپیں لے لوں پھر آپ لوگوں سے ملوقات ہوتی ہے تو سٹے ٹون آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے ہیں اور بھائی صفدر کیانے کا انتظار کرنا اب یہ بھائی فریق ہو چکے ہیں زیر بھائی زیر بھائی کیا سا انٹرویو رہا زبر دست اے بھائی صورتہ سربس صورتہ سربس تھا صورتہ سربس تھا بھائی صفدر نے کیا کوئی سوال ہوئی صفدر بھائی نے اتنے سوال کیے کہ دو پارٹ بنائیں گے دو پارٹ سے زیادہ تین بن جائے مجھے تو شک تھا میں نے کلپیں زیادہ بنائی ہیں تین پارٹ سکونز بن جائے ابھی آپ کے کیمرے کی انشاءاللہ میں بھائی کھول دے میں بھائی کھول دے اور بیٹری کی بیٹری بھی ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو دروائی بلا رہا ہے انٹرو رکار کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو ابھی زہر بھائی سے آپ لوگوں کے ملوقات ہوگی تو دروائی سے ملوقات کرتا ہوں ابھی ان کا تھوڑا سا کام ہے انٹرو رکارڈ کرنا سب در فری ہو چکے ہیں میک بغیرہ نکال رہے ہیں مائک ہم نے ادھر تیجھے چھپایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ویڈیو بھی انہی کلیر آواز آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا یہ مائک لگا یہ بلکل نیچرل محول بلکل نیچرل محول میں کام کر رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بلکل نیچرل محول میں کام ہوتا ہوتا ہے لیکن یہ ساتھ مائک ہوتا ہے یا سام ٹائم ہی ہم اس کے اوپر ڈائریکشنل مائک یوز کر رہے ہوتا ہے تاکہ آپ کے پاس جو نا وائس کوالٹی وہ بہت اچھی جائے ٹھیک ہو گیا اور کیمرے کی وجہ کیمرے سے بہتر مائک موائل کے ریزلٹ ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیمرے کے مائک ہوتا ہے اوریجنل اس سے بہتر ہوتا ہے بلکل یہ جو مائک ہوتا ہے یہ سپیشل مائک ہوتا ہے انٹرویوز بغیرہ کیلئے تو جو کیمرے کے اندر مائک ہوتا ہے وہ تقریباً ٹھیک ہوتا ہے ایسی ہوتی ہے جیسی آپ کو موائل کی ابھی مل رہی ہوگی لیکن اتنی مطلب ہے پرفیشنل آپ نہیں کہہ سکتے یہ جو بویا کا مائک ہے اس کی پرفیشنل لیبل کی ہوتی ہے بچ سبزر آپ کا انٹرویو کیا صرف انٹرویو ماشاءاللہ زبردست اور سب سے امپارٹنٹ بات یہ مجھے لگی یہ جو ڈیری فارم ہے لمبا ہو گیا انٹرویو ہاں لمبا تو خیر تھوڑا سا ہو گیا لیکن وہ انٹرویو اتنا دلچسپ تھا تو امپارٹنٹ بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈیری فارم اچھا موسٹلی جو ڈیری فارم ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ادھر ہی کسی کمپنی بغیرہ کو دودھ بغیرہ سیل کر دیتے ہیں موسٹلی بائر جو ہے وہ نیسلے ہیں نیسلے بہت کم ریٹ پر دودھ خرید کرتا ہے کم ریٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ڈیری فارمر جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے دو یا چار یا دس سال بعد ان کو وہ ڈیری فارم ختم کرنا پڑ جاتے ہیں لیکن اس ڈیری فارمر نے بڑا ایک جدید اور یونیک طریقہ اپنا رہا ہوئے اس نے سٹی میں اپنی شاپ بنائی ہوئی ہے یہ دودھ یہاں سے اپنے جانوروں سے لیتے ہیں اور ڈریکٹ گھروں میں سپلائی کرتے ہیں ان کا پورا ایک جو سپلائی چین سسٹم انہوں نے اپنا بنایا ہوگا ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر نیسلے سپوز پچاس روپے دودھ ان سے خریدتا ہے تو وہی دودھ یہ وہاں جا کر اسی روپے فروخت کرتے ہیں یا نوے روپے فروخت کرتے ہیں ڈبل ہو جاتا ہے ڈبل ہاں بالکل اور ان کا جو جہاں پر خرچہ آئے گا تو تقریبا میکسیمم دس روپے آ جائے گا اور باقی تیس روپے کی بجت آ جائے گی مطلب ہے ڈبل انکم تو یہ انہوں نے بہت اچھا سسٹم بنا رہا ہوگا اور مجھے انکم آشاءاللہ سیٹ اپ جو بہت اچھا لگا ہے ویسے بھائی صدر آپ کے انٹرویو بھی بسٹ رہا اور میں پانی وغیرہ پی لیا ہے سب ہی نے زیر بھائی ابھی ادھر ہی وہاں پارے بیٹھے ہیں اور صدر بھائی پھر سے مینس شروع کرنے لگ پڑے ہیں بھائی صدر کیونکہ ویڈیو تقریبا بیس منٹ کیا اور کم از کم دس پندرہ منٹ کے کلپیں کر رہے ہیں کہ اوپر ہونی چاہیے اس لئے وہ مزید کلپیں بنانے لگ پڑے ہیں سامنے فل منٹ جاری گیا ہے بھائی صدر فل منٹ کر رہے ہیں ابھی گائیں کے ساتھ گائیں کی کلپیں بنا رہے ہیں بھائی صدر کہ ابھی آگے کہیں نہیں جانا تو ویڈیو پہ یہاں پا رہی گیا انٹ کرنا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائج لازمیس کرتے ہیں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تاب تک جی 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 تب نہ خیال رکھئے لافیز ڈیو depois ڈیو رو occasional něڈی؟ rection